اسلام علیکم میں ہوں حافظ ساجد آپ دیکھ رہے ہیں پوفیک اسلام چینل آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ بدن میں ناسور کا ہونا یا پھر جسم پر کہیں پر بھی داگ دھبوں کا ہونا زیادہ تر تو لوگوں کو پیمپلز وغیرہ کی وجہ سے چہرے پر نشانات پڑ جاتے ہیں داگ دھبوں کا سامنا ہو جاتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ روحانی علاج کے ذریعے سے اس کے ساتھ ساتھ کچھ عدویات استعمال کر کے دوائیاں وغیرہ استعمال کر کے چہرے کے داگ دھبے نشانات ختم ہو جائے فورے فنسیوں سے یا پھر ناسور وغیرہ کی بیماریوں سے نجات ملے تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ ناسور یا پھر داگ دھبوں کو ختم کرنے کا روحانی سب سے پاورفل عمل کیا ہے جس کے ذریعے سے انشاءاللہ الرحمن آپ کے جسم کے تمام داگ دھبے ختم ہو جائیں گے مٹی جائیں گے اور ناسور بھی ختم ہو جائے گی آپ دو چیزوں کا علاج آسانی سے کر سکتے ہیں ایک ناسور اور بدن کے داگ دھبوں کو مٹانے کا اس عمل کو ہر کوئی کر سکتے ہیں چاہے مرد حضرات ہو یا خواتین مائے بہنیں تو کرنا کیا ہوگا قرآن کریم کی ایک آیت ہے مسلمت اللاشیت فیہا مسلمت اللاشیت فیہا سور بقرہ آیت نمبر اکتر سور بقرہ کی آیت نمبر اکتر مسلمت اللاشیت فیہا اگر آپ کے بدن پر ناسور ہو یا کوئی داگ دھبا ہو تو اس آیت کو اکتالیس مرتبہ فورٹی ون ٹائمز اکتالیس مرتبہ پھر کے اول آخر دروش شریف بھی پڑھ لیں اس کے بعد دوائی وغیرہ یا مرہم وغیرہ جس چیز کو بھی آپ استعمال کرتے ہیں اپنے جسم پر کریم وغیرہ اکتالیس مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے اول آخر دروش شریف بھی پڑھ لیں اس کے بعد مرہم میں دوائی وغیرہ میں دم کر کے اس کے بعد استعمال کریں انشاءاللہ الرحمن کچھ ہی دنوں میں ناسور کی بیماری ہو یا داغ دھبے ہو جسم پر وہ ختم ہونے لگیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو روحانی علاج کے ذریعے سے شفاہ تفرمائے گا تو اس عامل سے آپ خود بھی فائدہ اٹھائیے اس ویڈیو کو شیئر کر کے دوسروں کو بھی فائدہ اٹھانے کا موقع دیجئے موسیقی